اسلام علیکم میں ڈاکٹر انیل شفی میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں ایک امپورٹنٹ موضوع کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا یہ جو موضوع ہے یہ ہے کہ مختلف جو دوسری شعبے کے ڈاکٹرز ہیں ان کا اور سائیکائٹرسٹ کا آپس میں کس طرح کا ہونا چاہیے انٹریکشن اگر ایک مریض کو نفسیاتی مسائل کے علاوہ جسمانی مسائل بھی ہوں اور ان کے لیے وہ سائیکائٹرسٹ کے علاوہ دوسرے ڈاکٹر کو بھی دکھا رہا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈاکٹر سائیکائٹرسٹ نہیں ہیں ان کے کون سے رویے جو ہیں وہ سائیکائٹری کے حوالے سے مریض کے لیے بہت مصبت کرداردہ کر سکتے ہیں یہ میں کچھ اگزیمپل سے آپ کو بتاؤں گا اور کون سے رویے ایسے ہیں جو کہ مریض کے لیے ایک منفیس جوشن پیدا کر سکتے ہیں ایک مکمل انسان میں اس کا ذہن بھی شامل ہے اس کا جسم بھی شامل ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ایک بندے کو کوئی ذہنی پرابلم ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی زندگی میں جسمانی کوئی ایشو بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ دوسری شعبے کے ڈاکٹر اس کو چیک کرائے گا اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ڈاکٹر جو کی سائیکائٹرسٹ نہیں ہے جب وہ ایک ایسے پیشنٹ کو دیکھتا ہے جو سائیکائٹری کی بیماری کے حوالے سے کچھ عدویات لے رہا ہے تو اب اس کے جو سائیکائٹری کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر کا رویہ ہے اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے پیشنٹ کے اوپر اب اس کی میں آپ کو کچھ مثالیں ہوں میرے پاس کچھ پیشنٹس آئے جنہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ اپنے میڈیکل سپیشلسٹ کے پاس گئے اور انہوں نے دیکھا کہ جی یہ تو سائیکائٹری کی دوائیاں بندہ لے رہا ہے تو انہوں نے ایک طرح سے ان کو مضمت کرنا سٹارٹ کر دی پیشنٹ کی کہ بھائی تم کیوں یہ دوائیاں لے رہے ہو تم کوئی پاگل تھوڑی ہو تمہیں جو ہے وہ یہ دوائیاں بغیرہ نہیں لینی چاہیے یہ تو صرف نیم لانے والی دوائیاں ہوتی ہیں اور تم اس کے بغیر جو ہے وہ بہتر کرو اپنے آپ کو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اس کو چھوڑو اور یہ بھی بلکہ کچھ ڈاکٹرز نے کہا کہ جب تک تم یہ دوائیاں نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں اس کی دوائی نہیں دوں گا جسمانی مثل لے گی ایسے بھی کبھی کبھی ہوا ہے اور یہ سارا کچھ بغیر اس سائیکائٹرز سے رجوع کیے جس نے علاج سٹارٹ کیا تھا پیشنٹ کا یا پیشنٹ کی تفصیلات جانے بغیر کہ اس کو ایکچولی کیا ایشو تھے اس طرح سے ڈاکٹرز نے کیا اب ظاہر ہے کہ یہ ایک منفی رویہ ہے پیشنٹ کا مرال شدید ڈاؤن ہوتا ہے پیشنٹ یہ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا آخر ان کا بھی اتنا تجربہ ہے انہوں نے بھی سارا میڈیکل پڑا ہے تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دوائیوں کا کوئی نقصان ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو پھر یقیناً کچھ ہوگا تو وہ اور پریشان ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ اس کی سیلف ایسٹیم ہلٹ ہوتی ہے میں نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے جنہوں نے مطلب پیشنٹ کو اس طرح کی باتیں سنائیں کہ پیشنٹ بہت ہی بچارہ ڈی مورالائز ہو گیا پیشنٹ کو ایسے لگا جیسے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ساری اپنی بنائی ہوئی ایک بات ہے کہ جی میں ڈیپریسٹ ہوں اور یہ کوئی ایک طرح کا بہانہ ہے جو پیشنٹ بنا رہا ہے اور یہ سارا کچھ اس کی ذہن کی اخترار ہے تو یہ چیز پیشنٹ کا اعتماد جو ہے وہ اپنے اندر اس میں کمی لاتی ہے دوسری بات کہ بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کا ایمان اگر مضبوط ہو تو آپ کو ڈیپریسن نہیں ہوگا تو وہ مزید اس پیشنٹ کی سیلف ایسٹین لوگ ہوتی ہے کہ شاید میرا ایمان مکمل نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پیشنٹ کے علاج میں اور پیشنٹ کی اپنی جو ذہنی صحت ہے اس کے لیے منفی روڈ پلے کرتے ہیں اچھا اس کے بالکل برعکس میں آپ کو ایک مثال دوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے میں ایک مریضہ کا علاج کر رہا ہوں جو کہ اللہ کا شکر ہے اب وہ امید سے ہیں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو وہ جو ہے ان کی گائنکالوجسٹ نے میرے سے رابطہ کیا اور انہوں نے پیشنٹ کے علاج کے حوالے سے میرے سے ڈسکس کیا تو مجھ سے پوچھا کہ یہ جو آپ میڈیکیشن دے رہے ہیں اس کا کوئی حمل پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہونے کی چانس ہے اور اس طوائی کو ہم کیسے جاری رکھیں اور حمل کے بعد اس کو جاری رکھنا ہے یا بند کرنا ہے تو ان سے میری تفصیلی گفتگو ہوئی اب یہ بہت ہی مصبت روائیہ ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا اس سے اس پیشنٹ کا بہت اچھا کیر بھی ہو جائے گا اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی اگر کسی دوائی سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس آ سکتی تھی تو سائیکائٹرسٹ اسی وقت اس کو ایڈجیسٹ کر لے گا اور وہ ایک پراپر وے میں اپنے علاج کو لے کے جو ہے نا وہ چل سکیں گے اور یہ وہ طریقہ ہے جو بیسیکلی مغربی دنیا میں رائچ ہے کہ جب بھی کسی مریض کو دو مختلف طرح کے شعبوں کے امراض ہوں تو ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان مختلف شعبوں کے وہ آپس میں ایک طرح سے لائزان کرتے ہیں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور ایک کسی پریکٹیکل پلان پہ پہنچتے ہیں جو کہ اس مریض کے لیے جو ہے نا وہ ہونا چاہیے تو یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے ڈاکٹرز سے کچھ باتیں پہلی بات کبھی بھی پیشنٹ کو یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو آپ دوائیاں جو ہیں یہ آپ فضول لے رہے ہیں اور یہ ڈپریشن جو ہے یہ صرف آپ کے ذہن کی اختراہ ہے یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ تفصیل سے نہیں جانتے اور یہ بدقسمتی ہے ہمارے زیادہ تر جو ڈاکٹرز جو سائکائٹرز نہیں ہیں ذہنی صحت کے حوالے سے ان کی معلومات انتہائی لیمیٹڈ ہوتی ہیں بندہ دو طرح سے ہی سائکائٹری کی بیماریوں کو سمجھ سکتا ہے یا تو اس نے وہ تفصیل سے پڑھی ہوں جیسے سائکائٹرز پڑھتا ہے اور اس سے ڈیل کرتا ہو پیشنٹ سے یا پھر خود اس پہ یا اس کے کسی بہت پیارے پہ یہ بیماریاں جو ہیں آئیں ہوں اور اس نے بہت قریب سے دیکھا ہوں اب اگر ایک ڈاکٹر نے یہ چیزیں نہیں ایکسپیرنس کی تو کم از کم اس کو یہ بجائے اس کے کہ مریض کو ایک طرح سے وہ غلط گائٹ کر دے اس کو ان چیزوں کے بارے میں اپنا نالج بڑھانا چاہیے اور اس کو یہ چاہیے کہ وہ سائکائٹریسٹ کے ساتھ اور سائکائٹریسٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اس ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرے اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری ایگو کم ہو جائے گی اگر ہم دوسرے ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے بلکہ آپس میں رابطہ کر کے بیسک پرپس یہ ہونا چاہیے کہ ہم پیشنٹ کی میکسیمم بہتری جو ہے نہ وہ پیشنٹ میں پیدا کر سکیں تو میرے آج کی ویڈیو کا یہ مقصد تھا اور یہ پیغام دینا تھا ہمارے سب ڈاکٹرز کے لیے اسپیشلی گائنکالوجسٹ میڈیکل سپیشلیسٹ اور نیورالوجسٹ کے لیے اور سائکائٹریسٹ کے لیے بھی کہ ایسے پیشنٹ کی بہترین بہتری تب ہی ممکن ہے جب ہم حقائق کی اوپر چلیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر کے پیشنٹ کے لیے ایک مربوط پلان بنائیں جس سے پھر پیشنٹ کے لیے بہتری آسکیں تو بہت شکریہ